محمدِ ہماری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی نظر میں ایڈورڈ گبن اور سائمن اوکلے ہمیں اس کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ سے زیادہ اس کے دین کی استقامت پر حیرت ہونی چاہیے وہی خالص اور مکمل احساس جسے اس نے مکہ اور مدینہ میں کنندہ کیا وہی احساس ہمیں چودہ صدیان گزرنے کے بعد بھی قرآن کے ماننے والے انڈین افریقی اور ترکوں میں نظر آتا ہے مسلمانوں نے بڑی کامیابی سے ان ترغیبات کا مقابلہ کیا جو انسانوں کی کسی بھی عقیدے سے وابستگی کو کم کر کے ان کو ان کے نفس کی خواہش پر چھوڑ دیتی ہے میں اللہ واحد اللہ شریک پر ایمان لاتا ہوں اور اس بات پر کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ ایک سادہ اور نقابل ترمین دینی اعلان ہے یہاں خدا کے منطقی تصور کو بتو کے ذریعے گھٹایا نہیں اور نہ ہی رسول کی عظمت کو انسانی حدوں سے بڑھایا گیا اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے ایسی مثال قائم کی جس نے اس کے ماننے والوں کو مذہب اور معقولیت کی حدوں میں رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی